ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر قاسم رسول علیہ صاحب ویلفر پارٹی آف انڈیا کے صدر ابھی کچھ دن پہلے جمہ کشمیر کے دورے پر آپ گئے تھے شریع نگر گئے تھے وہاں پر انہوں نے گراؤنڈ رپورٹ دیکھنے کی کوشش کی گراؤنڈ حالات وہاں پر دیکھنے کی کوشش کی کہ کس طرح کے حالات ہیں جس طرح سے تقریباً بیالی سے پیتالیس دن اس پورے گھٹنا کو ہو چکے ہیں جب وہاں پر تین سو ستر جو ہے جب ہٹایا گیا کیا کہیں گے کس طرح کے حالات آپ نے وہاں پر دیکھے حالانکہ جس طرح سے بار بار سرکار کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حالات پوری طرح سے معمول پر اور پٹی پر لوٹ رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بہت دن پہلے سے جانا چاہ رہے تھے لیکن ہمیں یہ اندازت ہے کہ وہاں پہ لوگ جانے نہیں دیا جا رہا ہے کرفی لگا ہوا ہے لیکن جیسے ہم کو یہ تعملی کہ اب شاید آسان ہے جانا تو ہم لوگ بغیر کسی پروکونڈا کیے ہوئے بغیر کسی اطلاع کے ہم لوگ یہاں سے نکلے تین لوگ وفت تھا پارٹی کا ہمارے پاس فون نمبر تھے لوگ موبائل نمبر تھے موبائل وہاں کام نہیں کر رہا ہے انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا ہے لیکن برحال ہم اللہ کے برو سے وہاں چلے گئے وہاں جانے کے بعد میں ہم نے ایک ہوتل میں قیام کیا یعنی ائرپورٹ سے ہم کو اندیشہ یہ اوراں تک ہم سے وہاں سے واپس نہ کر دیا جائے لیکن ہم ائرپورٹ سے نکلے ٹیکسی لی اور ایک ہوتل میں پہنچے لال چوک میں وہاں قیام کیا کچھ بات لوگوں سے وہاں بھی کی اس کے بعد ہم وہاں سے ایک پریس جہاں پر ہے لال چوک میں پریس کے ایریا میں گئے وہاں ہمارے کچھ ساتھی دوست جو پہلے سے جن کو میں جانتا تھا ان کے بارے میں پتا کیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک صاحب موجود ہیں تو میں نے ان سے ملاقات کی ان سے کچھ باتیں ہوئی اس کے بعد وہاں سے میں نے کچھ لوگوں کے بارے میں سے پوچھا کہ فلان صاحب سے ملنا ہے تو ہم کہاں جا سکتے ہیں تو انہوں نے پتا بتائے کہ آپ یہاں جائیں وہاں پہ وہ شاید مل جائیں اس طرح سے ہم ایک کے بعد ایک خوج لگاتے میں ملے لیکن ہم نے اس پورے سفر کے دوران میں یہ کوشش کی کہ عام آدمیوں سے بات کریں ہم نے مزدوروں سے بات کی ہم نے سٹوڈنٹ سے بات کی ہم نے لیڈیز سے بات کی ہم نے دکانداروں سے بات کی ہم نے ہاؤس گوٹ کے لوگوں سے بات کی ہم نے ہوتل کے لوگوں سے بات کی ہم نے وہاں کے جو ٹریڈر سے آپ کے سیپ کے ان لوگوں سے بات کی اور اس کے بعد ہم ایک دن بارہ مولا گئے وہاں پہ بارہ مولا بی بی ہم نے ان سب لوگوں سے بات کی ملاقات ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس وقت دیکھ ایک کرفیو گورنمنٹ نے ہٹا دیا کئی علاقوں سے لیکن اگر آپ جائیں گے تو آپ کو ایک عجیب سنناٹا ملے گا وہ سنناٹا اس لیے نہیں لوگ سڑک پہ ہیں اپنی گاڑے سے گھوم رہے ہیں لیکن سنناٹا اس حتیبار سے ہے کہ دکانے بند ہیں مارکٹ پورا بند ہے حکمہ چاہتی ہے مارکٹ کھلے لیکن مارکٹ احتجاج میں بند ہے اور احتجاج میں بند ہے اور حال یہ ہے کہ صبح ایک گھنٹے کے لیے اور شام میں ایک گھنٹے کے لیے لوگ دکانے کھولتے ہیں تاکہ لوگ اپنی ضروریات کی چیزیں لے لیں اس کے بعد لکانیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ایسا کرنا ہمیں سال بھر تقمیر پڑا تو ہم اس کے لیے تیار ہیں یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایک قوم کو ایک چالیس دن تک لگاتار ٹیلی فون کی سہولت سے محروم کر دیا جائے دنیا سے اس کے رشتے کو کاٹ دیا جائے وہ اپنے یعنی وادی کے اندر ہی اپنے رشتداروں سے بات نہ کر سکے کسی کی موت ہو جائے تو اس کی خبر ان کو نہ ملے ان کے بچے جو ملک کے مختلف حصوں میں پڑھ رہے ہیں ان سے ان کا رابطہ ٹوڑ گیا ان کو نہ وہ پیسہ بھیج سکتے ہیں نہ ان سے بات کر سکتے ہیں نہ بچے ان سے بات کر سکتے ہیں تو کیسی کیفیت ہوگی اب انداز لگائی ہے لیکن آپ کو عجیب و غریب حیثات ملے گا پوری قوم ایک عزم کے ساتھ ایک مستقم عزم کے ساتھ بیٹھی گیا ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا یعنی اگر آپ کو آرٹیکل تری سیونٹی ہٹانا تھا تو اس کا جو پرسیجر ہے کانسٹویشن کے اندر اس کو آپ کو اڈاپ کرنا چاہیے تھا کانسٹویڈ اسمبلی آپ کو بنانی چاہیے تھی آپ کو کانسٹویڈ اسمبلی بعد میں جمہو کشمیر کے اسمبلی سے بات کرنی چاہیے تھی اگر اس کا موقف تائید میں ہوتا تو اس کو آپ آگے کی پرسیجر پرسیجر کو اختیار کر سکتے تھے لیکن آپ نے دو دین پہلے تک گورنر صاحب کے ذریعے سے یہ بار بار اشورنس دیا گیا کہ تری سیونٹی ہٹائے نہیں جائے گی اور تھرٹی فائیو ایک کو ہٹانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے لیکن وہاں سیاتلیوں کو واپس کر دیا گیا سیہہوں کو واپس کر دیا گیا جو آپ لوگوں سے ملے تو انہوں نے کس طرح کا اپنا درد بیان کیا خاص طور سے جس طرح کی تصویر ہیں جو ودیشی میڈیا کے ذریعے بی بی سی کے ذریعے بھی آ رہی ہیں کہ کچھ جگہوں پر فورس جو ہے فورس فلی گھس رہی ہے گھروں کے اندر مہلاؤں کے ساتھ بچوں کے ساتھ جس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں کیا کتنی سچا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کشمیر کے لوگوں نے یہ بتایا کہ جو ہمارے پولٹیکل لیڈرز ہیں ہمارے سیپیٹس لیڈر ہیں اور دوسرے لوگ ہیں وہ تو گرفتار کیے ہی گئے ہیں لیکن اس کے علاوہ تقریباً تیس سے چالیس ہزار لوگ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ گرفتار کیے گئے ہیں پورے وادی سے اور ان کو ملک کی مختلف جیلوں میں بھیج دیا گیا ہے ہم جانتے نہیں وہ کہاں ہیں ایک تو ان کے یہ احساس ہے دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے یہ طریقہ انکانسٹوشنل ہے دھوکہ ہے ہمارے ساتھ میں انڈیموکرٹک ہے کسی ایک پوری آبادی کے کمیونکیشن کو کاٹ دینا اتنے بہینے تک کے اتنے دنوں تک کے یہ بھی غلط ہے کہ یہ دستور کی دفعہ جس میں ایکسپریشن کی آزادی جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مارکٹ اور بازار پوری طرح سے بند ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں پورے علاقے میں پورے خطے میں ایک خاموش احتجاج کیا ہے خاموش احتجاج ہو رہا ہے اور آپ کو یہ ایک اور میں بتانا چاہتا ہوں اور ہم نے حکومت کے سامنے بھی بات رکھی ہے کہ آپ نے جب پولٹیکل لیڈرشپ کو ہٹا دیا راستے سے آپ نے سوشل ایکٹریسٹ کو ہٹا دیا راستے سے تو قیادت کون کر رہا ہے اس وقت میں قیادت جو ہے انڈائریکٹلی بلواستہ طریقے سے ملٹرنٹس کے ہاتھ پہ چلی گئی ہے اب جو ڈکٹیشن ہو رہا ہے یا اب جو لوگوں کے ہدایتیں ہو رہی ہیں وہ انڈائریکٹلی ملٹرنٹس کے ذریعے سے ہو رہی ہے تو ہمارا اندازہ یہ کہ اگر اس مرلے پہ گرفتاریوں یعنی لوگوں کو رہا نہیں کیا گیا جو جنبین لیڈرشپ اس کو آگے نہیں آنے دیا گیا تو پھر یہ یعنی کشمیری قوم کے قیادت جو ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائے گی جو طاقت کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ملک کے حق میں مناسب بات نہیں ہوگی ایک بات اور ہے ایک لوگ کا احساس بھی یہ ہے کہ وہ جو لوگ وہاں تھے یعنی جو پولٹیکل لیڈر تھے جو ہندوستان کے دستور کے طریقے انتخابہ پر حصہ لیتے تھے اب وہ وہاں پر بیمانہ ہو گئے ہیں وہ لوگ ایسا تھے کہ حکومت ان لوگوں پر بھی اعتماد نہیں کیا اپنے لوگوں پر بھی اعتماد نہیں کر کے ان کو راستہ تھٹا دیا تو اب ان کی حیثت بھی ختم ہو گیا اب دو طرح کے لوگ باقی رہ گئے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو آزادی کے لئے بات کرتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو کم تعداد میں اب ہو گئے ہیں جو ہندوستان کے ساتھ رہنے کی بات کرتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اکثریت ایک طرح سے ہم نے اس کو اپنے ملک سے متنفر کر دیا ہے اور طاقت کے ذریعے سے آپ کسی قوم کو زیر نہیں کر سکتے ہیں آپ کی لوگوں سے بات ہوئی ہوگی یہ سوشل میڈیا پر خاص طور سے پچھلے دنوں میں جس طرح سے ابھی پیچھے بیانات آئے مولانا محمد مندی کا بیان آیا اس کو لے کر ایک بحث شروع ہو گئی کہ کشمیریوں کے مسلمان مسلمانوں کی طرف کشمیری دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے جو دوسرے حصے ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن ان کی طرف سے جس طرح کی مدد آنی جائی ہے وہ نہیں آ رہی ہے اس کو لے کر کیا کہنا تھا کیا اس کو لے کر لوگوں کے اندر ناراضگی ہے کشمیریوں بہت ناراضگی ہے کشمیریوں وہ کہتے ہیں کہ آپ آرٹیکل سیلی سیونٹی پر کچھ مت کہیے کشمیری ہندوستان کا انٹرگل پارٹ ہے آپ کہتے ہیں کہیے بالکل کہیے لیکن جو ہمارے ہیومن ریٹس کا وائلیشن ہو رہا ہے ہمارے بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ ہماری اتنیسٹی کو ہماری مذہبی شناخت کو ختم کرنے کی کوشش کی جاری اس پر آپ کیوں خاند بٹے ہوئے ہیں اس پر آپ کیوں نہیں سوال کھڑا کرتے ہیں آپ اس پر آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں ہمارے ہیومن ریٹس کو ریسٹور کیا جائے ہمارے لوگوں کو رہا کیا جائے ہمارے بچوں کو آنے کا موقع دیا جائے ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع دیا جائے ہماری جو ایک اور لوگوں کا احساس یہ ہے اسکول بند ہیں اسکول بند اسوازے نہیں ہے کہ وہاں کھل نہیں رہے اسکول بلکہ اسکول کھل رہے ہیں تیچرس موجود ہیں لیکن بچوں کن وہاں جانے کے راست کے لئے کوئی سادن نہیں ہے کوئی ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے اسکول کی بسز اویلیبل نہیں ہے تو اس کا نتیجہ میں ان کو یہ اندیشہ ہے نومیمبر میں اگزام ہوتے ہیں ان کا یہ اندیشہ ہے کہ اگر یہ ہم اگزام نہ دے پائیں اور سیلیبس کمپلیٹ نہیں ہے سیلیبس کمپلیٹ نہیں ہے اور اگزام اگر نہیں ہو سکا نومیمبر میں تو ایک سال ضائع ہو جائے گا تو یہ بھی ایک اندیشہ ہے لوگوں کو کہ ہمارے بچوں کو ایکیڈمیک کیریئر تباہ ہو رہا ہے کئی لوگ ایسے ملے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہاں سے شاید لوگوں کو اپنی بچوں کو دوسرے ملک منتقل کریں گے پڑھائی کے لیے اس کے علاوہ جس طرح سے سیپ کا موسم تھا کچھ ویڈیو این سے آئے کہ کچھ لوگ پیڑ کاٹتے ہو نظر آ رہے ہیں اس طرح کہ حالانکہ اس کے آتھونٹک نہیں کہا جا سکتا دوائیوں کی کمی ہے کھانے پینے کی کمی ہے کس طرح کی چیز کی مہا پر آپ کو کمی ہے دیکھیں سیپ والی بات سے ایک بات یاد آئی مجھے لوگوں نے جو بات کہی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ اس لاکڈاؤن کے وجہ سے ناشپاتی کی فصل ہماری برباد ہوگی ہے ہم پیڑوں سو تار ہی نہیں سکے مزدور آویلیبل نہیں ہے ٹرانسپورٹیشن آویلیبل نہیں بائیرز نہیں آ رہے ہیں اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ستمبر اکتوبر نومبر کا مہینہ جو ہے یہ ہارویسٹنگ سیزن ہے ایپل کا آٹھ ہزار کروڑ کی انڈسٹی ہے یہ ایپل انڈسٹی لوگوں کے کہنا ہے کہ اگر ہم اس کو بھی اس حالات میں اس کو اتار نہیں سکے پیڑوں سے اور مارکٹ پر لانی سکے اور بائیرز خریدنے آنی سکے تو تقریباً آٹھ ہزار کروڑ کا کی انڈسٹی ہماری بیٹھ جائے گی اب ظاہر ہے کہ دیکھئے ٹورزم بند ہے اور کھیتی میں اگریکلچر جو انڈسٹی ہے اس کے تباہی وہ ہے تو اب لوگوں کے سروائیول کائس سے ہوگا لوگوں کی آمدنی کس بنیاد پر ہوگی تو بہرحال ظاہر ہے کہ ان حالات سے لوگ پرشان ضرور ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان حالات میں ہمیں ہمارے صاحب نے کوئی اور آپشن نہیں اس کے علاوہ کہ ہم اس غیر جمہوری اور عامرانہ طرزیں ملک کی مخالفت کریں گے اور اس کے لئے چاہے ہمیں ایک سال تک اسی حالت سے گزرنا پڑے ہم اس کے لئے تھی آ رہے ہیں شکریہ تھے ڈاکٹر قاسم رسول علیہ صاحب جو ہم کو بتا رہے تھے کشمیر یہ لوگ گئے تھے اپنی ایک ٹیم کو لے کر کے وہاں پر حالات جاننے کی کوشش کی اور جس طرح کے حالات انہوں نے بتائے وہ کافی تشویشناک ہیں خاص طور سے کھانے پینے کی چیزوں کی پریشانی ہے اسکول نہیں کھل رہے ہیں دکانیں نہیں کھل رہی ہیں احتجاج ایک خاموش احتجاج وہاں پر درچ کرایا جا رہا ہے جس طرح سے انہوں نے کہا کہ آٹھ ہزار کروڑ کی انڈسٹری ہے ایپل کی وہ بھی اگر سمیں رہتے ہیں اگر اس کے لئے کوئی انتظام نہیں کیا گیا اس کو اتارا نہیں گیا پیڑوں سے تو وہ بھی ایک بڑا لاؤس ہوگا ٹورسٹ انڈسٹری پہلے ہی ختم ہو چکی ہے تو کافی برے حالات خاص طور سے معاشی طور پر کشمیریوں کو جھیلنے پڑیں گے دلی سے کیمرہ پرسن ناظیم علی کے ساتھ نیوز میکس کے لئے شکیل ہے